اسلام علیکم everybody one second میں ہوں آپ کو ہوسٹ مزدر اقبال ہے and you are watching the kingdom of the warrior دوستو آج کی ویڈیو جو قیام پاکستان کے اوپر مشتمل ہے اور آج کی ویڈیو پانچویں کیسے ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم منٹو مارل اصلاحات انیس سو نو کے اوپر بات کریں گے دوستو اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ اعزادی کے بعد سے یہ تاج پرطانیہ کی طرف سے ہندوستان نے ریایہ کیلئے اصلاحات کی تیسری قیست تھی اصلاحات کا مطلب ہوتا ہے کہ مزید جو قانون بنائے گئے ان کو مزید ایکسپلور کیا جائے ان میں مزید ترمیم کی جائے اور ان میں تبدیلیاں لائے جائیں جو بہتری کے لیے ہو ریا جاتی دوستو انڈین کانسلز ایکٹ اٹھارہ سو ایک ایٹ اور انڈین کانسلز ایکٹ اٹھارہ سو بیانوے کے بعد یہ اصلاحات کا پہلہ پیکج تھا چونکہ یہ تیسری قیست تھی جسے اس وقت کے وزیر ہند مسٹر مارلے اور برطانوی ہند گورنل جرنل لارٹ منٹو نے مل کر مرتب کیا تھا مرتب گیا تھا بنایا تھا دوستو بریڈش پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کانسلز ایکٹ انیس سو نو کے نام کو پاس کیا لیکن اس بل کو شاہی منظوری پچیس مائی انیس سو نو کو ملی عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے کانون جو بھی کانون بنایا جاتے ہیں اس ریایہ کے لیے اس ایریہ کے لحاظ سے اس کو ایکٹ کہا جاتا ہے تھوڑی سی بات کرتے ہیں منٹو مارلے اصلاحات کے پس منظر کے اوپر اس کے بعد ہم ان اصلاحات کا ذکر کریں گے کہ منٹو مارلے نے کیا اصلاحات کی تھی پرانے کانون کے اندر کیا ترمیم ہوئی تھی دوستو انیس سو پانچ میں تقسیم بنگال کے وجہ سے ملک میں سیاسی بے چائنی بڑھ گئی تھی تقسیم بنگال کے اوپر میں پاکستان کی تاریخ کے دوسری قسمیں ایک تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ یہ تقسیم بنگال کیوں پیش ہوئی تھی کیا وجہ بنی تھی اور یہ تقسیم بنگال پھر کیسے رک گئی تھی دوستو ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے اٹھالہ سو ستونجہ کی جنگ ازادی کے بعد خاص طور پر کیونکہ ہندو اب انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے تسو انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ہندوستانی مسلمانوں کے ایک نئی سیاسی جماعت قیم ہو چکی تھی آل انڈیا مسلم لیگ تسو آل انڈیا مسلم لیگ کا ذکر بھی میں اپنی چوتھے کے حصے میں کر چکا ہوں آل انڈیا نیشنل کانگریس انتہا پسند ہندو کے ہاتھوں جرغمال ہو چکی تھی آلہ عوض داروں پر فائز انگریز افسروں پر قاتلانہ حملے اور روز کا معمول بن چکا تھا انیس سو پانچ میں جوان کے ہاتھوں ظاہر روس کی شکست سے ہندوستانیوں کے حوصل برطانوی سامرجیت کے خلاف بلند ہوتے جا رہے تھے ان حالات کی نذاکت کو بھامتے ہوئے انگریزوں نے ہندوستان کو انڈیا کانسل ایکٹ انیس سو نو کے تک کچھ اصلاحات دی جو بھی اصلاحات متعارف کی جاتی ہیں کسی ایریے کی لحاظ سے کسی علاقے کی لحاظ سے جو بھی حکومت کرتی ہیں وہ ان لوگوں کے مفادات کے لیے کرتی ہیں یہ اور بات ہے کہ انگریز جتنی بھی اصلاحات متعارف کروا رہے تھے یہ اپنے لیے نہیں برسغیر کے لوگوں کے لیے کروا رہے تھے دوستو اس ایکٹ کی اہم جو شکے ہیں وہ درجہ ظل ہیں نمبر ون مرکزی اور صوبائی لیجسٹیلیٹیو کانسلوں میں توصیح کر دی گئی اور ان میں عراقین کی جو تعداد ہے ان میں اضافہ کیا گیا ان کو بڑھا دیا گیا دوستو صوبائی جو لیجسٹیلیٹیو کانسل ہیں اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کانسل ہوتے ہیں جو قانون ساز ہوتے ہیں یہ قانون بناتی ہیں اس ایریا کے لحاظ سے اس صوبے کے لحاظ سے ان میں جتنے بھی لوگ پہلے سے موجود تھے ان کی تعداد میں مزید اضافہ کیا گیا نمبر دو مرکزی اور صوبائی لیجسٹیلیٹیو کانسلوں میں نامزب اور سرکاری عراقین کی مقابلے میں منتخب اور غیر سرکاری عراقین کی تعداد زیادہ کر دی گئی مطلب اس میں عملہ جتنا بھی کام کرتا تھا ان کی تعداد بڑھا دی گئی اور یوں مرکزی کانسل کے کل ساٹھ نشستوں کے ایوان میں سے بتیس نشستیں غیر سرکاری عراقین کے لیے اور اٹھائیس نشستیں سرکاری اور نامز عراقین کے لیے محتس کر دی گئی مقرر کر دی گئی ان کانسل میں پہلے لوگوں کی تعداد کام تھی لیکن اب بڑھا دی گئی نمبر تین مرکزی لیجسلیڈیو اسمبلی میں ہر رکن کو بچٹ سے متعلق بحث میں حصہ لینے ٹیکسوں میں ردو بدل کرنے کسی نائے کرنے سے متعلق یا پھر مقامی خومت کو دی جانے والی سرکاری گرانٹس کر کے کے بارے میں قراردار پیش کرنے کی اجازت دی گئی کہ وہ بحث ہر بندہ لازمی کر سکتا ہے وہ جو رکن ہے اس کانسل کا کہ بچٹ کو کس طرح پیش کیا جائے بچٹ کو کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے ٹیکسوں میں اضافہ یا اس میں ردو بدل کہ ٹیکس کم ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے یا پھر وہ گرانٹس جو حکومت کو دی جا رہی تھی اس میں کن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کیا وہاں کی لوگ یہ گرانٹس دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں ہر رکن کو اب یہ حصیت مل گئی تھی کہ وہ ان کے اوپر بحث کر سکتا ہے نمبر چار وزیر ہند کی کانسل میں دو ہندوستانی ایک ہندو اور ایک مسلمان شامل کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا لیکن پہلے اس طرح نہیں تھا پہلے یا تو تقریبا ہندو اور سکھ کام کر رہے تھے وہ جو کانسل میں ہند بیٹھا ہوا تھا جو وزیر تھا یا تو پھر وہ ان کے ساتھ انگریز ہوا تھا دوستان نمبر پانچ پر آ جاتا ہے مرکزی اور صوبائی اگزیکیٹیو کانسلوں میں مزید ایک ہندوستانی ممبر کا اضافہ کیا گیا لارڈ سنہا پہلے ہندوستانی تھے جو ان اسلاحات کے نتیجے میں وائس رائے کی اگزیکیٹیو کانسل کے ارکان مقرر ہو گئے تھے اور نمبر چھے کے اوپر ہے جو داگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری دے دی گئی تھی یہ جو منظوری دے دی گئی تھی یہ جو بل پاس ہوا تھا منظوری کیلئے ان اسلاحات میں یہ پہلے شملہ وقت میں مسلمانوں نے ان کے انگریزوں کے سامنے رکھا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے منٹو مادلے اسلاحات کا اندیا انگریز حکومت بریٹش سے دے چکی ہے دوستو ہندوستانیوں کا کیا رد عمل تھا ان اسلاحات کے اوپر ان اسلاحات پر ہندو کی طرف سے ملا جولا رد عمل ہوا بھیر اور بکریوں جیسا وہ اس پر عمل کرنا بھی چاہتے تھے اور نہیں بھی بعض ہندو رہنماؤں نے ان کو ہوم رول کی طرف پہلا قدم قرار دے دیا آل انڈیا لیگ نے جو داگانہ طریقہ انتخابات کے نفاظ کے خیر مقدم کیا کیونکہ وہ پہلے یہی چاہتے تھے کہ جو داگانہ طریقہ انتخاب ہونا چاہیے اور اسے اپنی پہلی کامیابی قرار دیا مسلمانوں نے برسیل کے اندر یہ مطالبہ مسلم اکابرین نے تین سال قبل انیس سو چھ میں شیملہ وفات میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا شیملہ وفات کے اوپر میں ایک تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اپنی تیسری ویڈیو کے اندر اگر ہم منٹو مرلے اسلاحات کے خلاصے کی بات کریں تو ان اسلاحات کی بدولت انگریز سرکار کسی حد تک ہندوستانی مکننہ میں ہندوستانیوں کی نمیندی کی بڑھانے ہندوستانیوں میں قومیت کی اُبھرتے ہوئی رجحانات کو روکنے سیاسی شورش وقتی طور پر کام کرنے اور عام لوگوں کو ممنون احسان بنانے میں کامیاب رہی یہی بجائے کہ انیس سو گیارہ میں برطانیہ کے بادشاہ جارد بنجم اور ان کی ملکہ ہندوستان تشریف لائے ویزٹ کے لیے جو سب آرہ دسمبر انیس سو گیارہ کو ڈیلی میں منعقد ہونے والی عظیم الشان دربار میں شاہ معظم کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی اس موقع پر بر مجیسٹی جارد بنجم نے مندرجہ ظل اہم اعلان نات کی ہے نمبر ون تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان وہ جو تقسیم بنگال کے لیے مسلمان تڑپ رہتے کہ کسی طرح تقسیم بنگال ہو جائے وہ منسوخ نمبر دو کلکتہ کی بجائے ڈیلی کو حکومت ہند کا پایت کا اعلان کیا گیا تھا وہ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کلکتہ جو تھا اس وقت مین مرکز تھا لیکن اب انہوں نے ڈیلی کو مین مرکز بنا دیا نمبر تین ڈیلی کے قریب ایک نایا شہر سینہ مطلب ناہی ڈیلی کو آباد کرنے کا اعلان بھی کیا گیا نمبر چار بہار اڑیسہ چھوٹا ناکپور پر مشتمل نیا صبح بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اور نمبر پانچ ہندوستان میں تعلیم کے فروغ اور ترقی کیلئے سلانہ پچاس لاکھ روپیہ محتس کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آگ کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئی اچھ لگی ہوئی اگر ویڈیو چلی تو ہماری چینل کو سبسکرائب اور درستان کے بیل ایکن کو بھی پریس کرتے ہیں ملنے ایک نئی ویڈیو میں تبدکیل اجازت دیجئے اللہ حافظ